اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ہے کہ ہم نے بیٹھ جائیں گلت ہک جائے گا بیٹھ جائیں جنابے سپیکر میں آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہم نے مالی سال دو ہزار چوبیس و ارپچیس کا پہلا بجٹ اپنا پیش کر دیا ہے سپیکر صاحب آپ ادھر دیکھیں ادھر چھوڑ دیں انہوں نے پان سال یہی کرنا ہے چھوڑ دیں میں بڑی آجزی سے اس مقدس ایوان کے سامنے پنجاب کے عوام کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ کا پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ جو ہے وہ پیش کر دیا ہے اور جنابے سپیکر آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی اور اس اپوزیشن کو بھی جان کے یہ خوشی ہوگی یہ میرے بھائی ہیں میری بینیں ہیں مجھے میں جانتی ہوں میں جانتی ہوں کہ ان میں سے بہت محب وطن پاکستانی ہیں ان میں سے بہت بڑی تعداد محب وطن پاکستانیوں کی ہے اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس بجٹ سے ان کے دل میں خوشی ہوگی کہ پنجاب کی عوام کے اوپر پہلی بار زیرو ٹیکس لگا ہے کوئی ٹیکس نہیں لگا اللہ کے فضل سے اور پنجاب کی تاریخ کا ہم نے سب سے بڑا بجٹ پیش کر دیا ہے اور ہونروریبل سپیکر صاحب جب میں اپنی بجٹ سپیچ کا لکھ رہی تھی تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہی تھی کہ تین مہینے میں سو دنوں میں جو کام ہم نے کر لیے وہ ایک بجٹ سپیچ میں سمیٹنا میرے لیے نام ممکن تھا اور اب یہ جتنا بھی ایجٹیٹ کر لیں جتنا بھی شور کر لیں میں جانتی ہوں یہ اندر پریشر ہے یہ نہیں بھی کرنا چاہتے ان کو یہ گند کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے یہ سکرین جو لگی ہے جو بات میں اب کروں گی اس سے یہ ثابت ہوگا کہ ان کے پاس کہنے کے لیے سوائے جو گالی گلوچ نعرہ بازی شور مچانا جو یہ عزل سے کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی پرفارمنس سے مات دیں گے عمریبل سپیکر صاحب میں جب پہلی میں نے اپنی پارلیمنٹ میں سپیچ کی تھی جس دن میں نے حلف لیا تھا تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا اس معزز آوان سے میں نے یہ کہا تھا کہ میرے لیے ایک دہرہ چیلنج ہے اس حکومت کو چلانا کیونکہ یہاں پر نواز شریف جیسا چیف منسٹر بھی رہا ہے جس نے پرفارمنس کے ریکارڈ کائم کیے ہیں یہاں پر شہبا